بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال جو طلوہ کے لیے بہت اہم ہے اور اسا تضا اکرام اس کو بچوں کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اصول دین کیا ہیں اور فروع دین کیا ہیں تو فروع دین میں وہ عامال جو واجب ہیں وہ چھے آمال ہیں جنہیں بجا لانا واجب ہیں اور فروع کا مطلب اصل میں جڑ ہوتا ہے تو یہ دین کی جڑے ہیں گویا جب ان عامال کو ہم اختیار کرتے ہیں بجا لاتے ہیں تو ہمارا تعلق ہماری شخصیت جو ہے وہ دین کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے دین کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور وہ چھے چیزیں کیا ہیں وہ چھے آمال جو ہیں نماز ہیں روزہ زکاة ہیں خمس حج اور جہاد ان چھے کے علاوہ چار اور آمال بھی ہیں کہ جنہیں ان کے برابر سمجھا جاتا ہے اور تاقید ہے اور ان کو بھی واجب پرار دیا گیا ہے اور وہ ان چیزوں میں عمر بالمعروف یعنی کہ نیکی کی تعلیم کرنا نیکی کی تنبیح کرنا نیکی کے لیے آمادہ کرنا موٹیویٹ کرنا اور نہیں علم منکر اور جو برائی سے روکنا تولہ یعنی کہ رسول اور اہل بیت رسول سے محبت رکھنا اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور ان سے محبت قائم کرنا اور ان سے مواقعات کے رشتہ قائم کرنا تبرہ کیا ہے؟ تبرہ ہے کہ خدا رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری یعنی ان سے قراحت محسوس کرنا ان کو اپنے سے دور کرنا اپنے ان کو برا سمجھنا اور جہاں اظہار کا لازمی ہو تو اظہار بھی کرنا یہاں پر میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں عمر بالمعروف اور نہیں علم منکر عزیزان محترم بات یہ کہ نیکی کی ترغیب اچھی بات کی ترغیب اچھی بات جو انسان کے بھلائی کے لیے ہو انسان کے مفاد میں ہو اور اخلاقی طور پر جس کی اہمیت ہو تو وہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے دیکھا ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے عدیان میں عمر بالمعروف کی گنجائج بھی ہے اور اس کی تاقید بھی کی گئی ہے اور نہی المنکر یعنی کہ برائی سے روکنے کے لیے بھی ترغیبات بھی ہیں نہ صرف یہ کہ الہامی عدیان میں وہ جو آسمانی یعنی تعلیمات ہیں وہ جو عدیان جو انبیاء کرام نے جہاں محبوس ہوئے اور جو تعلیمات دیں ان کے علاوہ بھی ایسے ذابطے یا وہ مذاہب جن کا اوریجن کا اگر ختم نہ ہو لیکن ہمیں وہاں کچھ نیکی کی تاقید کرنے کا عمل ضرور ملتا ہے لیکن دین اسلام میں اس کو باقاعدہ آپ کے عقیدے سے جوڑ لیا گیا ہے آپ کے عامال سے جوڑ لیا گیا ہے اور اس کو ترک کرنا جو ہے اس طرح سے ہے کہ گویا آپ نے نفی کر دی اپنے دین سے وابستگی کی تو عمر بالمعروف کیا ہے نیکی کی ترغیب دینا کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اطراف میں اپنے دست نگر اپنے زیرے کفالت اپنے عزیر و اقارب اپنے اہل محلہ اور ان کے ساتھ جب حضب موقع حضب ضرورت کچھ ایسی بات کو ہم ان کو ایجوکیٹ کریں کہ جس سے کہ نفس انسانی کو طہارت ملے تسکیہ ملے انسانی معاشرے کو تطہیر ملے خوبی ملے صفائی ملے اور پورے معاشرہ ایک خوبصورت معاشرے کی تعمیر اور تدوین ہو سکے تو نیکی کی تعلیم دینا ایک انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے خیالات رکھتا ہوں میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا میرے عمال سارے اچھے ہیں میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن اس کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آ اس کے پاس دوسروں کے لیے کس قدر گنجائش موجود ہے کہ وہ کتنا موٹیویٹ کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے نیکی پھیلانے کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں اچھے عمال کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں تو اس سے ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اور جب خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس کے خوبصورتیاں اس کی خوشبو اور اس کی جو مفادات ہیں اس میں ہم سب حصے دار ہوتے ہیں گویا جب ہم کسی کو اچھے کام کے لیے آمادہ کرتے ہیں تو ایک طریقے سے وہ ہم اپنے مفاد میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے فرض کیجئے کہ ہم لوگوں کو دیانتداری کا سبق دے رہے ہیں ہم ان کو دیانتداری کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے بھئی مانی اور اس بات کو ہم بازار سے لے کے کارخانے تک مزدور سے لے کے آجر سے تک آجر سے عجیر تک ان تمام تک اگر ہم اس تصور کو ہم ان تعلیمات کو ہم اس خیال کو ہم اس کو ابلاغ کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اب وہ جو مفادات ہوتے ہیں تو پھر اس کے سمرات ہمارے گھر پر بھی آتے ہیں ہماری ذات تکبری آتے ہیں اس لیے کہ جب بازار کے اندر زخیرہ اندوزی ختم ہو جائے گی جب بازار کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ دور ختم کر دی جائے گی تو میرے گھر بھی جو دودھ آئے گا وہ خالص ملے گا مجھے جو بھی میں غزہ ملے گی وہ خالص ملے گی میں بھی جو دوائیں خرید کے لاؤں گا وہ جینین دوائیں ہوں گی تو یہ درحقیقت ایک معاشرتی ضرورت ہے اسلام دین جو ہے دین اسلام وہ انسانی ضرورتوں اور انسانی نفسیات اور انسان کے محسوسات کے ساتھ ایک ذابطہ تعمیر کیا گیا ہے اس کو کوئی ایک علیدہ سے کوئی ایکسٹرنل کوئی ماسک نہیں ہے یہ چیز کہ ہم یہ اختیار کریں گے sometimes we have sometimes we don't have یہ اب ہم کر لیں گے یہ ہم اب نہیں کر سکیں گے تو ایسا نہیں ہے دین جو ہے وہ انسان اور پھر یہاں پر ایک اور تاقید ہے کہ ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اس چیز سے تم دور رہو کہ جو تم نا پسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے بھی نا پسند کرتے ہو تو گویا دراصل اس سارے میں دیکھیں آپ کہ یہاں ایک پاکیزگی کا کیفیت پائی جاتی ہے یہاں پر یہ ہم ایک آہستہ آہستہ جب برائی سے ہم روک رہے ہیں تو ہم کسی کو فہشگوئی سے روک رہے ہیں یہاں میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں کہ ایک جگہ قرآن میں سورہ مومنون میں جو پانچ آیات اولین آیات ہیں وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کامیابی کا بنیاد کیا ہے کامیابی کی ضرورتیں کیا ہیں کامیابی کیسے ملتی ہے کہ کہا گیا قد افلہ المومنون اللذینہم لسلاتہم خاشعون واللذینہم ان اللغو مورزون واللذینہم لزکاة فائلون واللذینہم عزیزان محترم ہم اس میں سے ایک لفظ ایک آیت کو ہم میں آپ کے سامنے دوہرانا چاہوں گا کہ قد افلہ المومنون اور واللذینہم ان اللغو مورزون بس وہی لوگ رستگار ہوئے وہی لوگ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے بےہودہ باتوں سے پریز کیا جنہوں نے بےہودہ باتوں سے پریز کیا تو انہوں نے دوسروں کو ضرر سے محفوظ کر دیا انہوں نے دوسرے انسانوں کو ان کے نقصانات سے بچانے کی کوشش کی ہے اب جب بےہودہ باتوں سے پریز کیا تو اس نے اپنے نفس کو تحارت دی اس نے اپنے عامال کو تحارت دی جب اس نے بےہودہ باتوں سے پریز کیا تو پھر اس نے اپنے اطراف میں رہنے والے انسانوں کے لیے ان کی عزت کو اور ان کے عفت کو اور اس کو تعظیم دی احترام دیا اس طرح سے شخصیت خوبصورت اور بہترین تعمیر ہوتی چلی جاتا بے During the